سکھو تین دنوں کے دورے پر نادون پہنچنے والے ہیں صبح گیارہ بجے وہ نادون پہنچیں گے لوگوں سے ملاقات کریں گے جنتہ دربار لگایا جائے گا لوگوں کی سمسیاؤں کو سنیں گے تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں اپنے گریگ شیطر نادون جا رہے ہیں سی ایم سکھو تین دنوں کا ان کا یہ دورہ ہے جہاں پر صبح گیارہ بجے وہ نادون پہنچیں گے جنتہ کی سمسیاؤں سے روبرو ہوں گے اپنے علاقے کی لوگوں کی سمسیاؤں وہ سنیں گے اور تین دنوں کا ان کا یہ دورہ رہنے والا ہے نادون سے بدھائک ہیں سی ایم سکھو اور اپنے بدان سباک شیطر پہنچ رہے ہیں صبح گیارہ بجے نادون پہنچیں گے جنتہ دربار وہاں پر لگایا جائے گا لوگوں سے ملاقات کریں گے وہیں اس سے بیچ آپ کو بتا دیں سکھو سرکار کی ایک اور کیابنیٹ بیٹھک ہونے والی ہے جو کی تیرہ اپریل کو راجدھانی میں ہوگی سی ایم سکھو کے شملہ لوٹنے پر یہ کیابنیٹ بیٹھک رکھی گئی ہے اوپی ایس کی فائنل نوٹیفیکیشن پر چرچہ سمبھو ہے بارہ اپریل تک چناب اکشویتر میں مکھے منتری رہیں گے کیابنیٹ بیٹھک کے بعد تین دن کے لیے وہ لاہول سپٹی جائیں گے تو آپ کو بتا دیں اس ہفٹے کا کارکرم کچھ اس طریقے سے تائق کیا گیا ہے جہاں آج صبح گیارہ بجے نادون پہنچیں گے تین دنوں کا ان کا نادون کا یہ دورہ ہے جہاں پر جنتا کی سمسیاؤں سے روب رو ہوں گے ان کا ویدان سبھاک شیطر ہے اس کے بعد شملہ واپس لوٹنگے کیابنیٹ کی اہم بیٹھک رکھی گئی ہے جہاں سب سے بڑا مددہ جس کے دم پر کانگریس پارٹی نے سطح میں واپسی کی ہے اوپی ایس اس کو لے کر مانا جا رہا ہے کہ فائنل نوٹیفکیشن جاری کی جا سکتی ہے اس کو لے کر ایک بلوپرنٹ پہلے ہی تیار کیا جا چکا ہے ایک سب کمیٹی کا گچھن کیا گیا تھا اور اب اس کیابنیٹ کی بیٹھک میں یہ مانا جا رہا ہے کہ فائنل نوٹیفکیشن اس کو لے کر جاری کیا جا سکتا ہے اس کے بعد لاہول سپٹی کا دورہ کریں گے سی ایم سکھو تو یہ ہفتہ سی ایم کا پورا پیکٹ ہے آپ کو بتا دیں پورا کارکرم تیہ کیا گیا ہے لیکن آج سب سے پہلے نادون کے دورے پر رہیں گے گیارہ بجے جنتہ دربار میں سی ایم سکھو پہنچیں گے اور اپنے علاقے کی جنتہ کی سمسیاں سے ورورو ہوں گے